رضوان علیہ جی راولپنڈی سے کہتے ہیں کہ سعود ایرابیہ اور ایران کے درمیان کئی دہائیوں سے قائم سرد مہاری یا محلق حضرت خم ہو رہی ہے جونوں عمالک مرافتوں میں سلسل بڑھ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ اگر دونوں عمالک دوست اور برادر موز بن جائے تو اس آدمی اسلام کیا پیدا کرتا ہے اس کا رضوان صاحب وہی پائدہ ہوگا جو اتحاد کا ہوتا ہے جو بھائی چارے کا ہوتا ہے جو اکٹھے ہونے کا لائک اوپسٹ ہوتا ہے تو اچپن میں کہانی پڑی تھی آپ نے بھی سنی ہوگی میرا خیال ہے ہمارے ہاں تو وہ بچہ جوار نہیں ہوتا یہ کہانی سنا بھی گیا کہ ایک باپ تھا بستر مرک پہ اس کے پانچ ساتھ بیٹے تھے اس نے بلایا اس نے کہا کہ چھڑیاں لے گیا ہو سوکیاں لے گیا ہوگی انہیں آئیں انہوں نے کہا جتنے تم ہو اتنے ہی لے کہاں اس نے کہا باندھو ان کو باندھا اس نے کہا توڑو جوان لڑکے تو کوئی نہیں توڑ سکا اس نے کہا بھائی ان کو عراض ہے انہوں نے کہا اب تو ہو اس نے کہا بس میں بستر مرک پہ ہوں میں مر رہا ہوں تو میرے بیٹے کو تمہیں یہی سنگانہ دیں کہ تمہیں کٹھے رہے تو تمہیں ایک دو ہر نہیں سکے رہا اگر تم الیدہ الیدہ ہو گئے تم ایسے ہر ایک باری باری ٹوٹتا چاہے جا یہ سوکسی بیسی بات ہے جو رضوان صاحب آت میں بھاوتی ہے اس میں تو اگلی بات ہی کوئی نہیں ہے اور یہ پورے عالم اسلام میں ہونا چاہیے یہ تئی جگہ پہ ہے یہ رہنگی انس کے ساتھ بس کرو صدییں بھیت گئیں یہ تو بعض اوقات مسلمانوں کا حال دیکھ کے نا وہ لطیفہ یاد آتا ہے کہ بیل ہوئی بندہ کھڑکی میں گیا تو میچے اس کو ایک کروہ ہونا کو دس سال بعد دوست نے کرایا ہے وہ بڑا خوش ہوا انہوں نے کہا اور رشید کیا یہ وہ اس نے کہا گولی مار رشید تو تو تھلے آ اس نے کہا بات تو بتا ہاں انہوں نے کہتے ہیں انہوں نے پتا میں دس سال پہلے حالات دے تو ملگو روکے افریقہ گیا اسی افریقہ جا کے میں گھنڈا دیکھتا ہوں انہوں نے کہا پھر انہوں نے کہا تو گھنڈا گھنڈا کہندہ ہوں میں نہیں پتا ہی نہیں اسی گھنڈا ہوں لیکن تو تھلے اٹھتا ہے بہتا اس طرح کہا کوئی تاریخ میں اگر غلطیاں ہو گئیں کسی طرف سے بھی کچھ ہو گیا تو بھول جاؤ اب پوری دنیا نے تمہیں قدموں میں روند رہی ہے تو بہرحال پاکستان میں کسی بھی چیز توازن نہیں افراد کے ربیہ متبازن ان میں توازن نہیں شارٹ ٹیمپڈ لوگ ہیں اگریسیو لوگ ہیں لالچی ہیں عوص پرست ہیں یعنی یون ڈی بی کی رپورٹ تھی یہاں سے پانچ چھ بجے آٹھ میں نے ساتھ میں ہی نہیں کرنی چوبیس کروڑ لٹر جالی دودھ کیمیکل سے بنتا ہے پاکستان میں روزان میں اب بتائیں جو قوم اپنے بچوں کی خوراک میں صفاق اور بے رہم ہوگی ان کے اندر کمتوازن آدمی یہ کر سکتا ہے اچھا کم سن بچوں کے ساتھ جو کچھ اس ملٹ میں ہوتا ہے کوئی انسان کا بچہ وہ کر سکتا ہے چھوڑی چھوڑی باتوں میں قتل ہو جاتے ہیں آٹا بانٹ نہیں کوشش کی ہے اس میں چاہے بدنیتی تھی اچھی نیتی میں اس بیس میں نہیں پھلتا اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے ایک پٹواری پکڑا گیا ہے وہ یہ اس میں گبارداد کر کے وہ آٹا وہ نان بھائیوں کو یا ان لوگوں کو بیٹھ رہا تھا جو تنور وغیرہ نہیں جو روکیں بناتے ہیں آپ کے امتحانی مراقب لعلام ہوتے ہیں اچھا آپ نے سیاست کی بات کیوں میں جب بتائیں آپ کی انتظامی میں تو بابی نہیں ہے آپ کا سیلری سٹرکچر داکو پیدا کرتا ہے ڈاکو کو جنم دیتا ہے آپ بندے کے اختیارات دیکھیں حالات دیکھیں ایک ایسے سچو کی تنخواہ دیں مجھے آپ صرف یہ بتائیں اس تنخواہ میں تین چار بچے ہوں میں کہتا ہوں جی ماں بابی بیوی کے بھی مر گئے ہوں اس بندے کے فیملی کے سربراہ کی بھی کس طرح اٹھار میں انیس میں بیس میں گریڈ ان لوگوں کا رین سیند دیکھیں ٹھیک ہے صدقاری دھر مل گیا یہ اتنا نہ ہوگیا یہ ایک ہوم کیا ہے اچھے سکولز میں بچے پڑھ رہے ہوں مات تمہاری جاتی ہے سارا نظام جھوٹ پکھلا ہے کوئی طواب نہیں ہے آپ کی اخلاقیات میں آپ کی ترجیحات میں آپ کے آپس کے تعلقات میں سوال ہی نہیں کرتا ہے ایک جگہ فوٹ سٹریٹس ہیں جیسے ایم عالم روڈ ہے میں کوئی فور سٹار فائف سٹار وٹلز کی بات نہیں کر رہا فائف سٹار تو پاکستان میں شاید ہے ہی کوئی نہیں انہیں کوئی نہیں کوئی فائف سٹار کہا شواق پورا کر لیکن یہ کدھر ہے چھوٹے ترین اور غلیز ترین لوگ یعنی زیاو لکھ جیسے انتہائی سفاق احسان پراموش ایک جنرل کی پیداوار آج اس ملک میں جمعوریت کا چیپئین ہے یہ رد عبادہ اس کا بیڑا درک ہو چکا ہے ساری مقبولیت کا جنادہ نکل چکا ہے یہ اور بادہ تین بار ہزنگی آدم رہے تو آپ مجھے بتائیں آپ کی کس چیز میں توازن ہے کھانے میں توازن ہے آپ کا اشتہار چلتا ہے ٹی وی تھوڑا اور کھاؤ حضور کا فرمان کیا ہے ابھی تھوڑی بھوک باقی ہو ہاتھ میں اشتہار کا کہتا ہے تھوڑا اور کھاؤ تو آپ کی تو کسی بھی چیز میں اچھا ہے اب رہا گیا تحریک انصاف کی مقبولیت اور اروج اور دوسری طرح نون ڈیگ پیپل سمارٹی بھیگر سیاسی جمعہ کو گھل ہوا یہ اپنی فطری میں کفی احسا پہلے میں نے بات کیا اب کچھ اور لوگوں نے بھی یہ بات کرنی شروع کیا مجھے کسی نے بتایا مجھیں ایتنا میرا باق کا پارٹنر ہے ابن سہرا وہ مجھے آج وقت کے دوران بتا رہا تھے کہ اتنا اپنا لوگ بھی وہی بات کر رہے ہیں جو آپ ڈیر دو سال سے کر رہے ہیں ان کی طبعی عمر پوری ہو چکی عوام مچور ہو چکے عوام میں ایک نیا طبقہ پیدا ہو چکا ہے اب آپ پچھیں وہ کیا پچھلے پچیس تیس سال میں جو پہلے کیا ہوتا تھا یہاں تو بہت ہی ہائیپروفائٹ سکولز ہوتا تھے یا ٹاٹ سکولز ہوتا تھے یہاں برخانس طرح کے جو کیدئٹ کالجز ہوتے ہیں یعنی یہاں ٹاٹ سکولز ہوتے تھے یا پھر ایجسن ٹائپ یا جس طرح کے سکولوں میں ہم پڑے ہیں وہ بہت ہی کم تعلقہ پرائیویٹ سکولز ہوتے ہیں بلکل نہیں تھے بسکلی یہ ہی تھے یہاں وہ بلکل ہی جو کیدئٹ کالجز کی دونیا ہوتا ہے اب جب سے یہ لاہور گامر بیقن آؤ اس اس طرح کے جو سکول انہوں نے جو نسلیں اگلنی شروع کی ہیں اب بیکن آس کو اس کا تو لوگو بھی میں نے ہی ڈیزائن کیا تھا میری کمپنی تھی کرسٹل کمیونکیشنس پرائیوٹ لیمیٹڈ میرے ساتھ تھے سنتوش صاحب درپن صاحب کے جو سب سے چھوٹے بھائی منصور دبری کلوس پرینڈ اکمائی تو یہ پارٹنس تو وہ پتہ نہیں کتنے سال پرانی بات ایٹیس کی بات انہوں نے جو جینریشن اچھا میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ میں ملک سے بار گیا تیس سال کی عمر تو میرے بچے بہت ہی چھوٹے تھے جو وہ امریکہ یورپ میڈل ایس وغیرہ باقی تو دنیا پھٹے رہے ہیں انہوں کو تو یہ اس طرح کے لگڑ بگڑ یہ کیا بیشتا ہے یا یہ کیا بیشتی ہے ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے وہ ان کی طبعی عمر پوری ہو چکی ہے اور ان کی مسلسل ان کے فیلیرز ان کی حرکات ان کی وارداتیں اور پھر ایک ادھر سے ایک نئی قسم کی سوچ والی نسل کا اٹھنا یہ سارا مل مل آکے تو میں تو مدتوں سے پیپلز پارٹی کے لیے لفت سے استعمال کرتا تھا شاید آپ نے کبھی سنا ہو میں تو کئی سالوں سے پیپلز پارٹی مرہومہ مغفورہ آج کی پیپلز پارٹی جو ہے یہ پیپلز پارٹی کی لاش ہے سٹف کی ہوئی جیسے نہیں ہرن لوگ سجا کے گھر میں رکھ لیتے مردہ ہوتا ہے لیکن وہ روش سے دیکھو تو لگتا ہے یا کوئی اس کی کوئی بھی جانور اکاب کو سٹف کر کے رکھ لیا یا جیسے فیرانوں کی ممیز ہوتی ہیں یہ پیپلز پارٹی تو نہیں ہے بس اس کا ایک سایہ سا ہے لگا پھر رہا ہے اور نون لیگ بھی اب ندامت لیگ ہے کچھ بھی نہیں ان کا کب کھن کے پلے نہیں رہ گیا دیسپریٹ قسم کی کوئش ہے ہو رہی ہیں کر رہے ہیں بھاگی پھر رہی ہے مردہ ہوتا ہے ککھ نہیں بن ان کا دور ختم ہو چکا اور اگر بہت جان توڑ سنجیدہ منت نہ کی تحریک انصاف اقتدار میں آئی تو اس کو اتنا ٹائم بھی نہیں ملنا جتنا ان کو ملا ہے ان سے عادہ بھی نہیں ملنا یاد رکھیں وہ بھی قصہ ہے اپاری نہ ہو جائے تو باقی فائدہ مند ہوگا نہیں ہوگا فائدہ مند پارٹیوں کی مقبولیت نہیں پارٹیوں کی پالسی اس ہوتی ہیں اس ملک کا تو کوئی کوئی پرزہ اپنے ٹکانے پہ آئی نہیں بنیادی جہری تبدیلی ہیں جب تک نہیں آتی تب تک اس ملک کی تو ڈائریکشن ہی کوئی نہیں ہے لیدھر جانا ہے اکریشن کو کک نہیں پتا جو آتا ہے ابنا طولہ پہ جا کے نکل جاتا ہے ڈائنکیو دیو موسیقی موسیقی